بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آن لین اسلامیک ٹیوٹر چینل میں خوش آمدید میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فجد و کرم سے خیر و عفیہ سی ہوں گے آج میں آپ کے لئے قرآن پاک کی ایک بہتی خاص آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی بسم اللہ شریف کا ایک ایسا عمل لے کر آز ربا ہوں اگر یہ وظیفہ میری وہ بہنیں اور بھائی کر لیتے ہیں جو کہ اولاد کے لئے پریشان ہے جن کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی شادی کو بہت زیادہ ٹائم ہو چکا ہے اگر وہ آج کا میرا یہ بتایا ہوا عمل ہر نماز کے بعد یہ آیت اس کو اس ترتیب سے پڑھیں جیسے میں آپ کو بتاؤں گا تو انشاءاللہ تعالیٰ گیارہ دن کے اندر اندر آپ کو اولاد کی خوش خبری مل جائے گی عمل میری بہت سی بہنوں اور بھائیوں کا عزمایا ہوا عمل ہے جس نے بھی یہ وظیفہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اسے کامیابی ضرور عطا کی ہے اس عمل کو بتانے سے پہلے میں اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ میری جو بھی مسلمان بہنیں اور بھائی جو میری آج کی یہ ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اگر وہ بے اولاد ہیں اولاد کی نعمت سے محروم ہیں تو میں اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ آج کا یہ عمل کرنے کی بدولت سے اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اللہ پاک جلد اجلد انہیں اولاد کی نعمت عطا کر دیں جو بھی وہ اللہ پاک سے مانگنا چاہتے ہیں اللہ پاک نے وہ عطا کر دیں آمین تمام میری بہن ربائی کومنٹ میں ایک مرتبہ آمین ضرور لکھ دیں کوئی پتہ نہیں کہ کس کی آمین قبول ہو جو اللہ پاک آپ کی دعا کو قبول کر لیں میری بہن ربائی میں پہلے آپ کو بسم اللہ شریف کی تھوڑی سی فضلت جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیر کرتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ یہ آیت کتنی زیادہ خاص ہے اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو بعض چھوٹی چیزوں میں بہت زیادہ برکت عطا کی ہے بسم اللہ شریف بھی اسی میں شامل ہے اس آیت کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی کی جو غیب مدد ہے وہ خاصل ہوتی ہے اس چھوٹی سی آیت میں اس قدر طاقت ہے کہ کوئی بھی عام مسلمان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا ہے ہمارے پاس بسم اللہ شریف جیسی قوت و طاقت ہونے کے باوجود اگر ہم میوس ہوتے ہیں تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے بسم اللہ شریف کے حوالے سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو بھی شخص ہے کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑتا وہ اس کا کام ادھورا اور نامکمل رہ جاتا ہے ہمیں چاہیے کہ ہمیں کوئی بھی کام شروع کریں تو ہمیں بسم اللہ شریف پہلے لازمی پڑھ لینی چاہیے کیونکہ بسم اللہ شریف کے ساتھ شروع یا ہوا کام ہمیشہ مکمل ہوتا ہے ایک اور جگہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب تم وضو کرو تو بسم اللہ والحمدللہ کہلیا کرو اس کا اثر یہ ہوگا کہ جب تک تمہارا یہ وضو باقی رہے گا اس وقت جو فرشتے ہیں وہ تمہارے لئے نیکیاں لکھتے رہیں گے سبحان اللہ ایک اور جگہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے بسم اللہ شریف کو بڑی امدگی اور خوبی سے پڑھا تو اس کی بکشش ہو گئی سبحان اللہ تو میری بہن اور بھائیو یہ عمل آج کا آپ نے اس طرح سے کرنا ہے کہ اس عمل کو کرنے کے لئے ایک شرط ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے نمازیں پنچگانا پڑھنی ہیں کوئی بھی نماز آپ نے چھوڑنی نہیں ہے کوشش کریں کہ نماز جو ہے وہ لازم پڑھیں اور وقت پر پڑھیں آپ نے ہر نماز پڑھنے کے بعد تین تصویہ تین سو مرتبہ آپ نے بسم اللہ رحمہ نروحیم بسم اللہ شریف کی آپ نے تین تصویہ پڑھنی ہے ہر نماز کے بعد اول اور آخر آپ نے تین تین مرتبہ دودھ پاک پڑھنا آخر میں اللہ پاک سے دعا کرنی انشاءاللہ یہ عمل اگر آپ پورے یقین کے ساتھ کر لیتے ہیں تو بہت جلدی آپ کو اولاد کی خوش خبری مل جائے گے تو یہ عمل آپ لازمی کریں اور اس ویڈیو کو صدقہ اجاریہ سمجھ کر لازمی شیئر بھی کریں جزاک اللہ